موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں خبروں تفسروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے موتبر نیوز شو دنیا کامران خان کے ساتھ اسلام علیکم میں ہوں کامران خان پاکستان کی تاریخ میں شاید ہمارے ملک نے اور ہمارے ملک کے لوگوں نے اتنی بڑی قیمت کسی وفاقی وزیر کے غیر ذمہ دارانہ بیان کی ادا نہ کی ہو جو کہ اس وقت وہ ادا کر رہے ہیں اور یہ بیان تھا دیڑھ سال پہلے جب عمران خان حکومت کے وزیر حوابازی غلام سرور خان نے دو سو باسٹھ پاکستانی پائلٹس کے فلائنگ لائسنس بوگس اور ان کی اصلاح جالی ہونے کا الزام پاکستان کی پارلیمنٹ میں لگایا تھا پوری دنیا کے سامنے لگا دیا تھا کہ پاکستانی پائلٹس کی ایک اکثریت جو ہے وہ جالی ہے جالی اثنات پہ وہ جہاز اڑا رہی ہے دنیا شجدر رہ گئی اور امریکہ یورپ اور برطانیہ نے فوری طور پہ پاکستانی پائلٹس اور پروازوں پر پابندی لگا دی حالیہ پیش رف میں یورپی یونین ایوییشن ایسیفٹی ایجنسی نے ایک بار پھر پاکستان سے اپنی پابندیہ ہٹانے سے انکار کر دیا ہے پاکستان کو اس بارے میں مقتلع کر دیا گیا ایجنسی کا کہنا ہے کہ پاکستان سے پروازے بحال کرنے کی جیزت دینے سے پہلے وہ خود سیویل ایویشن کا آڈٹ کرے گی ایجنسی کے مطابق اگرچہ پاکستان انٹرنیشنل سیویل ایویشن اورگنیزیشن کی جالب سے اٹھائے گئے حفاظتی خدشات قدور کرنے میں کامیاب رہا ہے اور یورپی ایجنسی کو مریجمنٹ سسٹم سے متعلق اقدامات پر اعتماد ہے مگر یہ پاکستانی ایئر لائن سے پابندیہ ہٹانے کے عمل کا صرف ایک مرحلہ تھا اس سے قبل پچھلے ماہ انٹرنیشنل سیویل ایویشن اورگنیزیشن کی سیفٹی آڈٹ ٹیپ نے پاکستان کا دورہ کر کے پاکستان سیویل ایویشن آتھارٹی کا آڈٹ کیا تھا لیکن یورپی یونین سیفٹی ایجنسی کا کہنا ہے کہ اس آڈٹ کی بنیاد پر پاکستان سے یورپس کی فلائٹس بحال کرنا ممکن نہیں ہے دو ہفتے قبل وزیر حوابازی قلام سربر نہیں اس آڈٹ کی بنیاد پر پابندیوں کے خاتمے کی خبر بھی سنا دی تھی ہم نے اپنے لیسنسنگ سسٹم کو ریویمپ کر لیا ہے باقی جو سیکیورٹی ریلیٹڈ کنسرن تھے وہ ایڈریس کر لی ہیں لاسٹ یور 29 دسمبر کو وہ ٹیم آئی دس جینوری تک انہوں نے کام کیا تمام چیزوں کا فیزیکل انہوں نے ایگزامینیشن کی اور اب جا کے 4 جینوری کو وہ ریسٹرکشنز ہم پہ ختم کر دی گئی اور یہ ایک اچھی خبر ہے ابھی ہم یورپ کی فلائٹس پیریس اور اوسلو اور ڈینبارک شروع کرنے جا رہے ہیں اسی طریقے سے ہم یوکے کی تین ڈسٹینیشنز جس میں لنڈن برمنگم اور مانچسٹر ہے وہ فلائٹس کرنے جا رہے ہیں تو انشاءاللہ اوٹاللہ اب اچھی خبریں دیکھنے کو ملیں گی کہاں ہے وہ اچھی خبریں اور نہ وہ اچھی خبریں ہیں اور یہی غلام سرور صاحب کا بیان تھا جس نے پاکستان کو اور پاکستان انٹرنیشنل ائر لائن کو پاکستان کے فلیک کیریئر کو اس جگہ پہ پہنچایا اب خبریں یہ ہیں کہ مزید ایک دو مہینے لگ جائیں گے شاید اس سے بھی زیادہ وقت لگے گویا وزیر صاحب کے دیڑ سال قبل دیئے گئے اس غیر سے مدرانہ بیان کی وجہ سے پاکستان کے پاکستان کو اس کے امیج کو جو دھچکہ لگا آج تک وہ اس سے سمن نہیں پایا ہے اس سارے قضیے کا احاطہ کر رہے ہیں ہم زہیر احمد کی سپورٹ میں ہیں اور اس کے نتیجے میں ایک بار پھر پی آئی اے کی وہ مالی صورتحال ہے جس کے نتیجے میں آپ سے چند ہفتے قبل پاکستان انٹرنیشنل کے ایف بی آر نے ایکاؤنٹس فریز کر دیئے کیونکہ وہ اپنے ٹیکسز ادا نہیں کر پا رہے اپنی ادائیگیاں نہیں کر پا رہے اور پی آئی اے کے ایکاؤنٹس فریز ہو گئے اور آج ہی کی بات ہے کہ چیئرمن پی آئی اے نے ایف بی آر کی منت سماجت کی جس کے بعد آج شاید یہ ایکاؤنٹس کو دوبارہ جاری کر دیا گیا ہے بے پناہ نقصان ہوا ائر لائن کو پاکستان کو پاکستان کے امیج کو اس بنیاد پہ اس بیان کی بنیاد پہ جو وفاقی وزیر ہوابازی نے دی جس میں کہ غلط طریقے سے غلط بیان دیا گیا کہ پاکستان کا ہر تیسرا پائلٹ جو ہے جالی اصناد رکھتا ہے اس کی پاکستان نے بڑی قیمت ادا کی ہے اور مزید ادا کر رہا ہے کب تک ادا کرتا رہے گا اس کا مزید جائزہ لیتے ہیں ماہر ہیں سیویلیویشن امور ہوابازی امور کے ونگ کبانڈر ریٹائرڈ نصیم احمد حمال ساتھ موجود ہے بہت بہت شکریہ ونگ کبانڈر صاحب کیوں تسلی نہیں ہو رہی ہے کاؤ کی اور دوسری بین الاقوامی ایجنسیز کی ہم نے کافی کچھ ایک تو یہ بات ثابت ہوئی کہ وہ ویانی غلط تھا ہر پائلٹ کا لائسنس جالی نہیں تھا اور نہ ہی اتنے زیادہ جالی تھے جترہ کہ انہوں نے کہا اور پھر اس کے بعد پھر بہت سارے اقدابات کیے گئے کلین اپ کرنے کی پورے نظام کو کوشش کی گئی لیکن اس کے باوجود تسلی نہیں ہو رہی بین الاقوامی ایجنسیز کی کیا وجہ ہے اسلام علیکم کامران صاحب بہت شکریہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں لیا اور بہت ہی مدلل طور پر آپ نے اس تمام چیز کا ایک خلاصہ پیش کیا ہے اور بہت خوشی ہے کہ کم از کم آپ اس مسئلے کو تازہ کیے ہوئے ہیں دیکھیں پرائیم میریسٹر نے کہا کہ ہم سے غلطی ہوئی تو بات وہی ہے کہ غلطی کے بعد کیا کسی قسم کا کوئی ایکشن لیا وہ استیفہ دینے کا تو رواج نہیں ہے لیکن بہرحال کسی قسم کی کوئی انکوائری کر کے کیونکہ آپ نے جیسے فرمایا کہ میں نے تو اسی وقت جب انہوں نے پارلیمیٹ میں بیان دیا تھا تو میں نے اسی وقت بیان دیا تھا کہ ایک لائسنس بھی جالی ثابت کر دیں تو میں حاضر ہوں کورٹ میں اور یہ ثابت نہیں کر سکے یہ جو بین لقمہ بھی ادارے ہیں جس میں انٹرنیشن سیویل ایوشن اورگنیزیشن ہے یا ایاسا ہے ان سب کے ساتھ میرا متواتر پچھلے پچھس سال سے تعلق ہے دیکھیں ان میں سے کوئی ادارہ دوسرے کا ماتحت نہیں ہے صرف اوبلیگیشنز کو فالو کرتے ہیں یورپین یونین کی جو مسائل ہیں جو ان کے ہائر افس انجن کے ساتھ میری میٹنگ بھی ہوتی دوہزار انیس میں اس حادثے سے پہلے بھی دیکھیں وہاں پر ہے مسئلہ اکاؤنٹیبلیٹی کا حادثہ ہونے کے بعد کوئی ایسی پراؤنم نہیں تھی کہ وہ بلکہ ہمیں مدد کے لیے تیار تھے لیکن جو وزیر ہوابازی نے بیان دیا انتہائی جس کو غیر ذمہ دارہ نہ کہہ کر ہم نہیں بیٹھ سکتے ہمیں تو ان کے لیے کورٹ میں جا کے کیس کرنا چاہیے کچھ لوگوں کو خاص طور پر پائلٹس کو کرنا چاہیے لیکن ان سے میری جب اس وقت بھی بات ہوئی اور وہی ان کا آج تک ان کا عمد تمہیں نظر ہے کہ وہ اپنے عوام کو جواب دے ہیں جب ایک ملک کا ریگولیٹر ایک ملک کا جو وزیر ہے وہ پارلیمنٹ میں ایکسپ کر رہا ہے کہ جالی لائسنس ہیں تو وہ کیسے یہ برداشت کر سکیں کہ خدا نہ خواستہ یورپین جو اسپیس ہے اس میں ایک پاکستانی پائلٹ بے شک وہ پاکستان سے فلائی نہ کر رہا ہو دنیا کسی اور لے ائرلائن میں کام کر رہا ہو اور وہ بھی اگر کسی وجہ سے یورپین اسپیس سے گزرتے ہوئے کوئی حادثہ ہو جاتا ہے اور وہاں نقصان ہو جاتا ہے تو وہ اپنے پارلیمنٹ کو اپنے عوام کو کیا جواب دیں گے یہی جو لکتا ہے یہ ساری بات کو میں اس کو اسی طرح کر رہا ہوں ہمارے ہیں کوئی اکاؤنٹمیلٹی نہیں ہے اتنا بڑا بیان دینے کے بعد دیکھیں اس بات کی انکوائری ہونی چاہیے کہ جو سی ای او تھے اور جو سی اے کا نمائندہ تھا اور پھر وزیر حوابازی ان تینوں افراد نے مل کے یہ ایک بیان دلوایا گیا یہ تمام معلومات اکھٹا کر گئی یہ پرائم مینسٹر سے میں نے پوچھا تھا یہ میرا انٹریویو تھا ان سے اور انہوں نے صاف کہا کہ یہ غلط ہوا ہے یہ ہماری غلطی تھی مگر وزیر حوابازی وہی ہے کسی کی خلاف کو ایکشن نہیں ہوا ہے اگر مان رہے ہیں غلطی تو ایکشن کیا لیا گیا انکوائری بٹھائیں اور پتہ کریں کہ کیا یہ کوئی سازش تھی میں نے اپنی کتاب میں تمام چیزیں بڑی کھول کے لکھ دیئے دیکھیں بینل اقوامی اداروں کو آپ زیادہ عرصے تک ان کے جو آڈیٹرز آتے ہیں یہاں پر ان کی ایکسس ہوتی ہے وہ کچھ چیزیں دیکھ پاتے ہیں کچھ چیزیں نہیں دیکھ پاتے آپ انہیں جو پکچر دکھاتے ہیں لیکن ان کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہمیں جو باتیں بتائی جا رہی ہیں حقیقت اس سے کچھ دور ہے کیونکہ ان کے پاس سورسز آف انفرمیشن آر ڈفرین برنگ کمانڈر نصیب احمد صاحب ہمیں ساتھ موجود تھے ماہر ہیں سیولیویشن ہوابازی امور کے کمرشب ریک اس کے بعد ذکر کریں گے دنیا میں بلاخر یہ ماحول بن رہا ہے کہ شاید کرونا وائرس اور پھر اب اس کا اومی کرونا وائرس اس بات کی نشان نہیں کر رہا ہے کہ یہ مرض یہ وبا اب اپنی آخری حد میں داقل ہو رہی ہے کچھ کچھ ایسے آثار نظر آ رہے ہیں امریکہ برطانیہ میں جہاں بے پناہ مرض سامنے آیا تھا بے پناہ وبا پہلی تھی پچھلے چند ہفتوں کے دوران وہاں پر اب یہ دم توڑ لئی ہے نبلو اے چونمیس طرف اشارہ کیا ہے اس پر بات کرتے ہیں چھوڑے سباقے کے بعد دو سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا ہے مگر پوری دنیا میں کرونا کی وبا جاری اور ساری ہے مگر اب اتمنان یہ ہوا ہے کچھ جھلک پیدا ہوئی ہے کچھ آثار لبودار ہوئے ہیں کہ یہ شاید اب آخری حد میں داخل ہو رہا ہے امریکہ برطانیہ میں پچھلے ماہ اومیکرون وائرس نے جس تیزی سے تباہی مچائی تھی اب اسی تیزی سے اس میں کبھی بھی آ رہی ہے اگر نمبرز دیکھے جائے تو دس جنوری کو امریکہ میں اب تک کے ریکارڈ چودہ لاک کیسز رپورٹ کیے گئے تھے مگر اب ان میں تیزی سے کبھی آئی ہے کل امریکہ میں چار لاک پیسٹھ ہزار کیس رپورٹ ہوئے برطانیہ کا بھی حال مختلف نہیں جہاں چار جنوری کو اب تک کے ریکارڈ دو لاکھ اٹھارہ ہزار کیسز ہم نے آئیتے کل یہ تعداد اٹھاسی ہزار رہی جیسے جیسے کرونا کے اومیکرون وائرس کی شدت میں کمی آ رہی ہے کرونا کیسز کم ہو رہے ہیں دنیا میں ایک امید سے پیدا ہوئی ہے شاید اب کرونا اپنی آخری سانس لے رہا ہے ڈیمیلو ایچو نے بھی کرونا کے ختامی دور کے بارے میں اطلاع دی ہے جیسے جیسے سرنگ کے آخر میں روشنی کی کرن نمائی ہو رہی ہے لگ یہ رہا ہے کہ شاید یہ اب اپنے اقضام کی جانب بڑھ رہا ہے حکومت تو اب پہلی جیسی سختیاں بھی ہٹا رہی ہے اور برطانیہ اس میں سب سے آگے ہے جہاں پر تمام پابندیاں اب ختم کی جاری ہیں اسی دوران وہاں پر دنیا کے نامی گرامی پریمئر لیکوڈ وال کے میچز جاری ہیں ہزار و ہزار تماشاہی سٹیڈیم میچ دیکھنے آ رہے ہیں کہاں کا کروڑا اور کیسا ہوں مکرہ دلست بات ہے کہ اس پوری صورتحال میں اب یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ ورک فروم ہوم لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں گے اور گھر کی سرگرمیوں میں اب مصروف رہیں گے یہ ختم ہونے والا ہے معمول کی زندگی امید ہے کہ آئندہ چند مہینوں میں واپس آئی گی اور یہی وجہ ہے کہ اس کے اثرات ارجانی میں نمائی ہے اور یہی شاید وجہ بنی کہ نیٹ فلکس کی سبکریشن میں بڑی کمی آئی ہے جس سے لگتا ہے کہ اب گھر میں کارنٹین کی شرح تیزی سے کم ہو رہی ہے پچھلے سال کرونا کے محول میں نیٹ فلکس کے سبسکرائبز میں اٹھارہ ملین ایک کروڑ اسی لاکھ کا اضافہ ہوا تھا جبکہ بیس سو بیس میں یہ تعداد تین کروڑ ست ستا لاکھ تھی اور حالیہ کورٹر میں جو آخری سائم آئی ہے یہ تعداد توقعوں کے برخلاف آٹھ اشاریہ تین ملین رہی اور جس کی وجہ سے والر سٹریٹ میں نیٹ فلکس کے شیر میں دو آشاریہ چھ فیصد کی کبھی آئی اور پورے محول میں اس پورے ہفتے کے دوران نیٹ فلکس کا شیر بیس فیصد گر چکا ہے کیونکہ لوگ اب گھروں میں نہیں رہیں گے اور وہ شاید سنماز میں جا کے مووی دیکھیں گے کیا واقعی یہ کروڑا کیا آخری فیز ہے یہ آخری حد میں داقل ہو رہا ہے اس کی مزید معلومات لیں گے ہم انگلنڈ جائیں گے جہاں پر ڈاکٹر صاحبہ لطیف ہمارے ساتھ موجود ہے جو کنسلٹنٹ ہیں انفیکشنس ڈیزینس کی نیشنل یوکی ہیل سیکیورٹی ایجنسی لیسٹر سے ہمارے ساتھ ہیں بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ یہ ذرا مجھے سمجھائیے گا کہ برطانیہ ان تمام ممالک میں سے آگے ہے جہاں پر واضح طور پر حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ اب یہ جو کوویڈ نائنٹین کی جو ویشیسنس تھی جو سختیت تھی جو مسیبتیں تھی وہ ختم ہو رہی ہیں اسی لیے وہاں پہ تمام پابندیاں ختم کر دی گئی ہیں یہ پریمیر لیگ کے میچز ہو رہے ہیں اور کہا ہے کہ ماسک بھی آپ اتارے ہیں پہنے نہ پہنے یہ تمام چیزیں یہ سارا کانفیڈنس جو ہے یہ برٹش گورنمنٹ کو کہاں سے آ رہا ہے سلام علیکم جی جی آپ نے درست فرمایا ہے اچلی اومیکرون کی لپیٹ میں یوکے جو تھا وہ کچھ پہلے ملکوں میں سے تھا تو ہم نے جو اپنی پیک کیس ریٹ اور نمبرز دیکھے ہیں وہ ہم اومیکرون نومیبر کے انڈ میں یوکے میں پایا گیا تھا اور ڈیسیمبر کے تھوڈ جانوری کے اعلی سٹیجز میں بھی ہم نے دیکھا کہ وہ کتنا بڑا اب جو ہمیں ڈیٹا مل رہا ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ کیسز اب ڈیکلائن کر رہے ہیں آہستہ آہستہ تو اس کی وجہ سے اور اومیکرون کے بہت زیادہ خطرناک نہ ہونے کی وجہ سے اس میں ہسپیٹلائزیشن ریٹ جو تھی مورٹالیٹی اور موربیڈیٹی ریٹ کیونکہ کم تھی ڈیٹس کم ہو رہی تھی اومیکرون کی وجہ سے گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ تھرسٹے کے بعد یوکے کے اندر پبلک ایریاز میں انڈور ایریاز میں آپ کو ماسک پہننے کی ضرورت نہیں ہوگی اور لوگوں کو کہا گیا ہے کہ آپ ورک فرم ہوم ختم کر کے مگر مگر ڈاکٹر صاحب اب پھر بھی نائنٹی تھاؤزن پلس ڈیلی کیسز آ رہے ہیں یہ بھی کوئی ایک ہے ایسی نمبر تو نہیں ہیں جس پہ کہ آپ کو فکر ہی نہ ہو نہیں نہیں بالکل کیس ریٹ ابھی بھی ہمارا بہت ہائی ہے لیکن ہمارا اعتماد جو ہے وہ ایک تو ویکسینیشن ریٹ پہ ہے ہمارا فرسٹ ڈوز جو ہے اوبر نائنٹی پرسنٹ ہماری جو پوپلیشن ہے وہ ویکسینیٹ ہو چکی ہے اوبر ایٹی پرسنٹ کو سیکنڈ ڈوز مل چکا ہو ہے اور تقریباً سکسٹی فور پرسنٹ کو بوشٹر ڈوز مل چکا ہو ہے یوکے کے اندر تو اس ویکسینیشن ریٹ کے ساتھ امید ہے اور اومکرون کے ڈکلائن کے ساتھ کہ ہم یہ چیزیں کھول سک رہے ہیں لیکن میں ابھی بھی ایڈوائز کروں گی کہ احتیاط ہمیں کرنا چاہیے اگر ہم بہت کراؤڈیڈ ایریا میں ہیں تو اپنا ماسک ضرور پہنیے گا اپنا ہاتھ کیا پرسپشن ہے ڈاکٹر صاحبہ بتائیے ان ایچس میں کہ کیا وہاں بھی یہ سنس ہے کہ اب یہ جو کووڈ ہے یہ اپنے انڈ فیس کی طرف جا رہا ہے لیکن یہ بہت مشکل ہے کہنا کیونکہ وائرسز بائی نیچر قدرتی طور پر میوٹیٹ کرتے ہیں جس کا مطلب ہے کہ ان کے اندر چینجز آتے رہتے ہیں اومیکرون جو ویرینٹ تھا ایلفا اور ڈیلٹا سے تو فرق تھرووں میں نظر آیا ہے لیکن میرا خیال ہے کہ کسی کے پاس بھی فیوچر پریڈکٹ کرنے کا کوئی کرسٹل بال نہیں ہے جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ہتمی طور پہ یہی ہوگا کہ یہ کمزور ہوتا جائے گا لیکن سائنس کو دیکھتے ہوئے ایک امید کر سکتے ہیں کہ یہ وائرس تھوڑا سا دم توڑ ہے لیکن میرا خیال ہے کہ یہ پریڈکشن کرنا اس وقت پری میچور ہوگا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ ڈاکٹر سائم علطیف ہمارے ساتھ موجود تھی نیشنل ہیل سیکیورٹی ایجنسی لیسٹر صاحب سے بات کر رہی تھی قبر شب ایک اس دورہ ڈیوش ہیڈ لائنجز دیکھیں جس کے بعد ہم اپنے پرگرام کے باقی اس سے ایک ساتھ واپس آتھیں وزیراعظم عمران خان چاہے اس حقیقت کو مانے یا اس سے انکار کر لیں مگر اس میں ذرا برابر بھی شک نہیں کہ پی ٹی آئی کے دورے حکومت میں ملک میں کرپشن بڑھ رہی ہے اس بات کی تصدیق آج ٹرانسپرنسی انٹرنیشنلک رپورٹ بھی بھی ہوئی ہے ٹی آئی کی بیس سو اکیس کے جاری کردہ کرپشن پرسپشن انڈیکس کے مطابق پاکستان ایک سو اسی ممالک میں اب ایک سو چالیس وے درجے پر آ گیا ہے جبکہ گزشہ برس پاکستان اس رینکنگ میں ایک سو چوبیس وے نمبر پر تھا یعنی پاکستان کرپشن سے پاک ممالک کی فیرس میں سولوے درجے مزید نیچے چلا گیا ہے بہت شرمندگی کی بات ہے اور مزید شرمندگی کی بات یہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے دورے حکومت میں ہر سال پاکستان میں کرپشن بڑی ہے سال بیس سو انیس میں پاکستان کرپشن فری ممالک میں ایک سو بیس وے نمبر پر تھا پھر بیس سو بیس وے کرپشن بڑی تو پاکستان فیرس میں ایک سو چوبیس وے نمبر پر آ گیا پچھلے سال کرپشن فری ممالک کی فیرس میں مزید تلزلی ہوئی اور ایک سو چالیس وے نمبر پر پہنچ گیا دلسلس بات یہ ہے کہ نون لیگ کی حکومت کے دوران سال دو ہزار اٹھارہ میں پاکستان کرپشن سپاک ممالک کی لسوے ایک سو ستر وے نمبر پر تھا یعنی پچھلے تین برسوں میں برانی اور ریاست کی کمزور گرف کرپشن انڈیکس میں پاکستان کی بری رینکنگ کا سبب ہے وزیراعظم بننے سے قبل عمران خان ہمیشہ ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل انڈیکس کا ہی حوالہ دیتے ہوئے ماضی کی حکومتوں کو تنقید کا نشانہ بناتے تھے ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کی بات ہوئی اس کی جو خاص چیز دیکھنے والی ہے کہ تقریباً ایک سال میں وہی ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کہتی ہے کہ کرپشن پاکستان میں بیس پسند بڑھ گئی پاکستان کی حکومت دنیا کی کرپ ترین حکومتوں میں ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کے مطابق سمجھی جاتی ہے میں کینیڈا کے ٹی وی کے اوپر گیا کینیڈا میں وہاں اپیل کی انہوں نے مجھے صاف سب پوچھا یہ پیسہ جائے گا نہیں لوگوں کے پاس یہ تو کرپشن میں پیسہ چلا جائے گا جب آپ کی گورنمنٹ کے اندر بڑے بڑے مجرم بیٹھے ہو چوری کے سارے ریکارڈ چور توڑ دیے جائے ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کہے کہ پاکستان نے ماشاءاللہ ایک ہی جگہ ترقی کیا اور وہ کرپشن میں ترقی کیا ہے جب کرپشن ہوتی ہے تو عوام کرپشن کی قیمت مہنگائی کے ذریعے دیتی ہے ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل اس کے مطابق پچھلی چار سال میں پاکستان میں بہرحال دفاع تو کرنا ہے کچھ نہ کچھ تو کہہ رہا ہے وزیر اطلاعات فواد چوزری نے کہا کہ ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کے پورٹ پہ پاکستان کا جزہ مالی کرپشن نہیں بلکہ سیاسی کرپشن اور قانون کی حکمرانی نہ ہونے کے باعث گراہ ہے یہ جو کرپشن ہے ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کی اسیسمنٹ کا وہ اس کا مختلف کرپشن ہے جس میں فینینشل کرپشن ہے کاؤنٹی بلیٹی ہے اور رول آف لاؤ کے معاملات ہیں ڈیموکریسی کا ہے سٹیٹ کیپچر ہے جو ابھی تک ہمارے سامنے جو بات آئی ہے وہی آئی ہے کہ جو پاکستان کا سکور ہے وہ فینینشل کرپشن کی وجہ سے نہیں رول آف لاؤ اور جو سٹیٹ کیپچر ہے اس کی وجہ سے انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے آپ کا سکور جو ہے نیچے کیا ہے کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ رول آف لاؤ پہ پاکستان میں کام کرنے کی بہت ضرورت ہے وزیراعظم ایک سے زیادہ بار یہ سٹیس کر چکے ہیں رول آف لاؤ میں ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک پروسس ہے اور اس پروسس میں ہما وقت تمام اداروں کو کام کرنے کی ضرورت ہے خصوصا ہم سمجھتے ہیں کہ عدلیہ اس کا بہت ہی اہم کردار ہوگا خبات چودری کچھ بھی کہیں ظاہر ہے کہ ان کی جاب ہے ان کا کام یہی ہے مگر آج کوئی بھی پاکستانی آپ اس سے پوچھ لے حالات یہ ہیں کہ سندھ ہو یا پنجاب سرکاری اداروں میں تباہ کن کرپشن پنپ رہی ہے کوئی سرکاری کام چاہے وفاق کے ادارے سے ہو یا کسی صوبائی ادارے سے رشوت کے بغیر محال ہے سرکاری افسران کو کوئی ڈر کوئی قوف نہیں ہے عدالتی نظام بھی مزید آلودہ ہو رہا ہے سالہ سال کرپشن کیسے چلتے رہتے ہیں مگر سزائیں نہیں ہوتی ایف بی آر میں کرپشن تمام حدود پار کر چکی ہے اور یہ شاید عمران قان حکومت کے لیے سب سے بدترین کیفیت ہے کیونکہ وفاق کے اداروں میں اس انداز کی کرپشن اور وہ بھی ایف بی آر کی کرپشن اس کا کوئی سانی نہیں ہے ہم نے یہ سوال تحریک انصاف کے بانی رہنماوں میں سے اسد عمر کے سامنے بھی رکھا تھا کیا آپ کو کسی شخص نے بتایا آپ کے کسی جاننے والے نے جو سائزبل بزنس کرتا ہو کہ ایف بی آر کے محکمے میں جس کے ریوینیو میں اضافہ ہوا ہے کرپشن کب ہو گئی ہے اب کوئی کام جو ہے وہ بغیر رشوت کے ہو سکتا ہے کیا واقعی آپ سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی حکومت نے اس محکمے میں کرپشن میں بڑی کبھی کر دی ہے کیا پرائیوٹ سیکٹر مجھے یہ کہتا ہے کہ ایف بی آر کے نظام کے اندر ان کو کوئی کرپشن میں کمی نظر آ رہی ہے نہیں وہ آپ درست کہہ رہے ہیں وہ نہیں کہتے ہاں یہ ضرور کہتے ہیں کہ جو ریفنڈز ملنے کا پہلے جسنی مشکلات ہوتی تھی وہ مشکلات اب ان کو نظر نہیں آ رہی ہیں کچھ بہتری تو بالکل اٹیک کے نظام کے لئے نظر آ رہی ہے پورے یقین سے پوری ایمان سے آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ کوئی بھی کاروباری شخص جو اب ایف بی آر سے ڈیل کرتا ہے میرا دل شکستہ ہو جاتا ہے جب وہ بتاتا ہے کہ کامران بھائی ایک رتی کا فرق نہیں پڑا ہے بلکہ رشوت کے ریٹ اس سے زیادہ بڑھ گئے ہیں یہ یقیناً اس حکومت کے لئے میں سمجھتا ہوں عمران خان کے لئے آپ جیسے لوگوں کے لئے جنہوں نے ان پارٹی کو جنم دیا ہے میرے نزدیک آپ لوگوں کو بہت زیادہ تشبیش پہ ہونا چاہیے پریشان ہونا چاہیے اور کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے کرپشن کم ہونے کی مجھ سے بلکل کسی نے ایک شخص نے بھی نہیں بات کی یہ بھی درست ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک ایسا ایریا ہے جس میں ابھی بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے اور بہت پیش رفت کرنے کی ضرورت ہے یہ اس کے باوجود ہے کہ وزیراعظم عمران خان حکومت میں آنے سے پہلے کہا کرتے تھے پھر حکومت کے آنے کے بعد بھی کہتے تھے کہ وہ ایف بی آر کی کرپشن میں ساڑھے آٹھ ہزار ارب روپے کی کرپشن ہو رہی ہے جب وہ واپس آئے جب حکومت میں آگئے تو انہوں نے کہا کہ اگر اس دارے نے اپنی کارکردگی بہتر نہیں کی تو وہ ایک نئے ایف بی آر کو جنم دیں گے نئے ایف بی آر کو تو وہ جنم دے نہیں سکے رشوت کو کم کر نہیں سکے اور یہ شاید ان کی سب سے بڑی ناکامی ہے آج کے اس کرپشن انڈیکس میں جب پرانسپریسی انٹرنیشنل گواہی دے رہی ہے کہ پاکستان میں کرپشن بڑھتی چلی جا رہی ہے جو ایف بی آر ہے جس میں کرپشن اتی زیادہ ہے لوگوں کو اعتماد نہیں ہے وہ ٹیکسی نہیں دیتے پہلے تو ہم ایف بی آر کو ٹھیک کریں سات سو ارب روپے کی تو ایف بی آر میں چوری ہوتی ہے لوگوں کو ایف بی آر کے اوپر کوئی کانفیڈنس نہیں ہے اب ہمارا کام ہے ایف بی آر کو ٹھیک کریں پوری طرح تیاری ہو رہی ہے ایف بی آر کی ریفارم سکل اس موضوع پہ بات کرنے کے لئے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان کے نامور انویسٹیگیٹیف جنرلسٹ عمر چیمہ کو جو اس وقت ہمارے ساتھ اسلام آباد سے موجود ہیں بہت بہت شکریہ عمر چیمہ صاحب آپ کے نزدیک یہ جو ہماری تنزلی ہوئی ہے مزید ہمارا نظام میں حکومت جو ہے وہ کرپشن کی دلدل میں مزید دھسا ہے آپ کے نزدیک اس کی بنیادی وجہ کیا ہے یہ جو مزید ہماری گراوٹ ہو رہی ہے دیکھیں کامران صاحب جس طرح آپ پہلے بتا رہے تھے بیانات کا اتضاد کولو فیل میں اتضاد مجھے بھی یہ نظر آتا ہے مجھے لگتا ہے کہ انفیکٹ مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے جس انداز میں ہم اس کو بیان کرتے ہیں اور جب ہم سسٹم کو اس کی اصلاح کرنے کی وجہے یعنی کہ وہ سارا آپ کا فوکس ہی سیاست پر ہو جب آپ کی توجہ اس پر ہو کہ میں نے اپنے محالفین کو اس لیے کرپ ڈیکلیر کرنے کیونکہ میرے رستے میں وہ رکاوٹ بن سکتے ہیں مجھے کوئی کمپیٹیشن آ سکتا ہے اگر آپ کی سوچ ادھر تک محدود ہوگی تو نظام ٹھیک نہیں ہوگا بدقسمتی کی بات ہے کہ جتنے یہ ایک سادہ قسم کے ایک نسحے ہان صاحب دیتے رہے ہیں یہ نوے دن والے یا یہ ہے جی کہ اگر وہ کوئی حکمران ٹھیک ہو تو یہ چیزیں اس طرح ٹھیک ہو سکتی ہیں ایسا نہیں ہے یہ ہمارے سسٹم میں رچ بس گئی ہے اور یہ انفارچنیٹلی بہت سرے لوگ اور وہ ہر وہ آدمی جو اس سسٹم میں کامیاب ہونا چاہتا ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے کرپٹ ہونا پڑتا ہے یہ ایک انکمفرٹیبر ریالیٹی ہے کرپٹ ہونے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ پیسے لیتے ہوں کرپٹ ہونے کے لیے آپ کو پیسے دینے بھی پڑ رہے ہوتے ہیں اور آپ تب جا کر آپ کے لیے لوگ مسائل کم کرتے ہیں جس طرح آپ بتا رہے تھے جس طرح آپ بتا رہے تھے جی مگر شیوہ صاحب یہ بتائیں کہ کیا وجہ کیا ہے کہ کیوں مطلب یہ ایف بی آر کا محکمہ ہے یہ ایف بی آر سے منصل ایک انکم ٹیکس ہے انٹیلیجنس ان انویسٹیگیشن ہے ایف آئی اے میں چاہے چوٹی کی سطح پر اس لیول کی کرپٹ ہونے ہو لیکن ذرا اس سے نیچے اتریں تو وہ کرپٹ ہونے کا ایک دلدل بچا ہو میں وفاقی اداروں کی بات کر رہا ہوں حتیٰ کہ نیپ کے اندر بھی کچھ محکموں کے یا کچھ شخصیات کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو گزر سالوں میں بے پناہ کرپشن ہوئی ہے آخر یہ کیا نظام کی درستگی جس طریقے سے ہو سکتی ہے وہاں کہاں فیلئر ہوا ہے خان صاحب کا ان کی حکومت کا کہ وہ اس میں مزید خرابی ہو گئی کامنان صاحب میرے اہلے کہ اس کے لیے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک افسر کب کرپٹ ہوتا ہے اور میں آپ کو اس کی ایک اگزمپل لیتا ہوں میں نے ایک دفعہ اس پر لکھا بھی تھا ایف آئی اے کے حوالے سے اور یہ پچھلی گورنمنٹ کے دور کی بات ہے کہ اس وقت میں نے لکھا تھا کوئی کیلکولیشن ویر ہم نے کی تھی کہ جو ایک انویسٹیگیشن ہے ایف آئی اے کے پاس ایک انویسٹیگیشن کے لیے جو بجٹ ہے تو اگر اس کو تقسیم کیا جائے کہ ان کے پاس کتنے کیسز ہیں تو ایک کیس کے لیے ڈیڑھ سو روپیہ بنتا تھا اب مجھے یہ بتائیں کہ ڈیڑھ سو میں کیا انویسٹیگیشن ہوگی یا جو انویسٹیگیشن آفیسر ہے کیا وہ اپنا کو پلاڈ یا زمین بیچ کر انویسٹیگیشن کرے گا یا وہ ادھر سے پیسے لے گا جب وہ آپ ایک سسٹم اس طریقے میں اس کو آپ نے کرپشن کو انکرج کیا اور اس کا کوئی سینئر اگر کوئی لیجیٹی میٹلی بھی اس معاملے پر دیکھے تو اس کو کچھ نہیں کہہ سکتا جب وہ کہے گا جی کہ سر آپ پھر مجھے اپنے پیسے دے دیں اور ادھر سے ایک معاملہ شروع ہوتا ہے تو وہ سوچے گا کہ اگر میں اپنے کام کے لیے جو انویسٹیگیشن ہے اس کے لیے مجھے لوگوں سے پیسے پکڑنے پڑ رہے ہیں تو میری تنہا بھی کام ہے وہ ادھر کی کوئی جسٹیفکیشن تلاش کر لے گا تو اس طرح سسٹم حراب ہوتا جاتا ہے ہم نے کبھی اس لیول پر نہیں دیکھا ہم جو پولیس والے ہیں ان کے بارے میں بھی بڑے ایک تضحیق ہمیز قسم کے انداز میں باتیں کرتے ہیں ہم نے کبھی نہیں ہمیں یہ پتا کہ ایک جو ایک پولیس سٹیشن ہے ادھر گشت کے لیے کتنا پیٹرول ملتا ہے اگر ان کے پاس پیٹرول نہیں ہوگا تو وہ گاڑی کس طرح چلائیں گے ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس یعنی عبادی زیادہ ہوگی اور آپ کے پاس جو ہے اس کے نفری کام ہوگی تو وہ اتنی لا انڈ آرڈر کس طرح دیکھیں گے اور ان سب کو کرنے کے لیے آپ کے جب تک ٹیکس کولیکٹ نہیں ہوگا تو آپ اپنے سسٹم کو کس طرح سپورٹ کریں گے تو اہرکار جب ہم ان چیزوں پر غور نہیں کرتے ہم ان کو حل نہیں کرنا چاہتے اور یہ بڑی بدنصیبی کی بات ہے یعنی کہ ہم سیاست سے آگے نہیں چل پاتے ہم یہی دیکھتی ہیں کہ ووٹ کس طرح لینے ہیں ہم نے انہی کے کبھی سسٹم کو ریفارم نہیں کرتے تو ہماری یہ جو کہانی ہے یہ بڑی پرانی ہے دوہزار سولہ میں ایک ٹیکس ریفارم کمیشن رپورٹ آئی تھی تو میں وہ پڑھ رہا تھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ آج سے پہلے کچھ چھ سات کمیشن بنے ہیں یہی ریفارمز کے حوالے سے تو جو پہلے والا تھا وہ انیس سو اٹھاون میں بنا تھا تو میں انیس سو اٹھاون کا جو ہے اس کا کچھ حصہ پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ یعنی کہ انیس سو اٹھاون میں بھی یہ بات ہو رہی تھی اور یہ بات دوہزار بائیس میں بھی ہو رہی ہے تو ہم جو ہے اچھا یہ ہو گیا ٹیکس کا نظام یہ تو آلودہ ہے بے پناہ آلودہ ہے اس میں در خرابی ہو رہی ہے اور شاید ہے اس میں جو آپ نے ایڈمیسٹریٹیو مسائل بتایا وہ تو ہیں لیکن لالچ اور جو ہماری سرائیت کر گئی ہے ہمارے لوگوں کے جسم میں وہ شاید ایک وہ بڑی وجہ ہے سب سے تکلیف دے بات یہ ہے سیمان صاحب وہ ہے ہمارے نظام انصاف میں کرپشن کا سرائیت کر جانا اور یہ تو رونگٹے کھڑے کر دینے والی کیفیت ہے ہم اتنے طویل عرصے سے صحافت کر رہے ہیں ایکزیکلی ہمیں پتا ہے کہ کہاں پہ کس طریقے سے لوگ یہ سب کچھ یہ ہو رہا ہے اور یہ پاکستان کا نظام انصاف جو ہے وہ کتنا آلودہ ہو گیا ہے جو وجوہات آپ بیان کر رہے ہیں وہ تو لاغو نہیں ہوتی نظام انصاف میں اگر خدا را قاستہ کوئی انصاف خرید لیتا ہے اگر وہ کوئی فیصلہ خرید لیتا ہے کوئی آرڈر لے لیتا ہے تو وہ تو جو آپ باتیں بتا رہے ہیں وہ تو اس پر لاغو نہیں ہوتی ہے یہ تو ہمارے قومی ایک زبال کا ہے یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں آپ نے ایک لفظ استعمال کیا خدا نہاستہ جو ریالٹی ہے وہ ایسا ہو رہا ہے انصاف اسی طرح ہے یعنی کہ میری ایک دفعہ کسی کوئی ایک منصف سے بات ہو رہی تھی انہوں نے کہا کہ میں نے بھی اس میں سسٹم میں جا کر دیکھا ہے کہ یہ طاقتور لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یعنی کہ بعض اوقات ادھر بھی لوگ اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتے ہیں اگر کسی جگہ سے کوئی ایک کاپی نکلوانی پڑ جائے تو ہر جگہ پر پیسے چل رہے ہوتے ہیں وہ ضروری نہیں کہ اوپر بھی جا رہے ہوں گے لیکن جب وہ سسٹم سارا ہی کرپٹ ہے یعنی کہ آپ کا ایک کلچر بن گیا ہے ادھر ایک آدمی جو ایک ٹھیک طریقے سے کام کرتا ہے وہ تو ویسے ہی اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ اس کی کوئی بات نہیں سنتا وہ کہتے ہیں کہ تم اگر کسی اور کا کام نہیں کرو گے تو تمہارا کام کیسے ہوگا تو اس سسٹم میں رہنے کے لیے اس کی پروٹیکشن کے لیے بھی لوگوں کو سسٹم کا حصہ بننا پڑتا ہے ہم صرف بیان دیتے رہیں گے وہی بات جو میں نے آپ کو بتائی کہ انیس سو اٹھاون میں جو بات ہو رہی تھی دوزار بائیس میں بھی وہ بات ہو رہی ہے ہماری جو ایک ہسٹری ہے وہ کٹ اینڈ پیسٹ کی ہسٹری ہے لگتا ہے کہ اگر کوئی بندہ انیس سو اکتر کی بات کر رہا ہو تو لگتا ہے کہ یہی کوئی اس ٹائم بھی حالات ایسی تھے جیسے آج کی ہیں چیوے صاحب یہ بتائیے کہ عمران خان نے تو ایلیکشن جیتا ہے اس نعرے پہ عوام نے ان کو ووٹ دیا اس نعرے پہ کہ وہ کرپشن کی کا خاتمہ کریں گے یا اس میں کمی لائیں گے لیکن کیا ہوا وہ کیا لسخہ تھا جو وہ اپلائی کر سکتے تھے انہوں نے نہیں کیا مگر یہ صرف عمران خان کا مسئلہ نہیں ہے اس سے پہلے پی ای بل این کی حکومتیں آئیں اور پھر پیپلز پارٹی کا تو ذکر آپ رہنے دے کرپشن کی کیفیت انیس بی سی رہی ہے اس میں کوئی فرق نہیں آیا اسی طرح سے وہ مزید تنزلی ہر سال جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے تو وہ کیا لسخہ ہے وہ کیا فابلہ ہے جو ہماری لیڈرشپ میں نہیں ہے یا وہ لیڈرشپ اس قابل ہی نہیں ہے یا وہ کیا کرنا پڑے گا کہ اس میں کوئی قابل ذکر ہم کمی دیکھیں کوئی قوف خدا جو ہے وہ ہم ڈال سکیں اس پورے نظام میں کامران صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ پچھلی گورنمنٹ کی نسبت اس دفعہ کرپشن بڑی ہے اب ایک اور فرقی ہے کہ پچھلی گورنمنٹ کو انہوں نے کرپت ثابت کرنے کی کوشش کی اور خود اپنے آپ کو اماندار ثابت کرنے کی کوشش کی اور اس ٹائم جو ایک پرسیپشن زیادہ کرپشن کی ڈیویلٹ کی وہ خان صاحب نے کی حالانکہ جو ایک ٹرانسپیرنسی کے سروے آ رہے تھے وہ اس لیول پر نہیں آ رہے تھے جو نوبت اب آ چکی ہے اب جو ہے خان صاحب یہ ثابت کرنے کوشش کر رہے ہیں کہ کرپشن نہیں ہے لیکن آ باقی جو ہے ایک پرسیپشن یا جو ریڈز کی آپ بات کر رہے تھے ریڈز کا لوگوں نے اس چکر میں بڑھا لی ہوئے ہیں جی کہ آپ کو پتا ہے کہ اوپر اگر شکایت لگ گی یعنی کہ انہوں نے یہ بتایا ہوئے ہے کہ رسک بہت زیادہ ہو گیا رسک زیادہ ہے تو اس لیے میں پیسے زیادہ لوں گا ٹھیک ہے تو یہ مسئلہ ہے جنہی کیس کے میرے اہلے کیس میں ہماری میڈیا کی بھی ایک ناکامی ہے کہ جب ہان صاحب کہتے تھے کہ نوے دن میں ہم سسٹم کو ٹھیک کر لیں گے تو ہمیں ان کو ادھر سے آگے نہیں بڑھنے دینا چاہیے تھے ہمیں یہ نہیں کہہ نہیں کہ وہ کہتے ہیں جی کو کچھ کر دکھائیں گے ہمیں جو ہے نا اس چیز پر نہیں ایک اس کا ایک حقیقی اور ایک عملی پہلو اس پر ان سے بات کرنا چاہیے تھے کہ جو یہ آپ نارے لگا رہے ہیں جو آپ امیدیں دے رہے ہیں کیا دوسرے اس کو کیوں نہیں کر سکے اور آپ کیسے کر سکتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے تو میرے اہلے اس میں ہمارے لیے اب بھی سبق ہے کہ بجائے کوئی آئے اور ہمیں ساتھ لے کر چل پڑے کہ آئیں تبدیلی لے کر آئیں ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا واقعتاً یہ کوئی باتوں سے آگے ان کے پاس کوئی واقعتاً کوئی کنکریٹ پلان ہے یا نہیں ہے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ عمر نامور انویسٹیگیٹیو چیرلیس کبر شپریک اس کے بعد ذکر کرتے ہیں کرپشن کے ہی ذکر کو آگے بڑھاتے ہیں اور پاکستان میں جب ہم کرپشن کی بات کرتے ہیں جو سندھ حکومت میں کرپشن سندھ کے سرکاری اداروں میں جو کرپشن ہے شاید اس کا اس کا مقابلہ دنیا کا کرپ ترین ملک بھی جو ٹرانسپرینسی کے انڈیکس میں سب سے اوپر ہو کرپشن کے انڈیکس میں وہ بھی مقابلہ نہ کرسکے ہم بارہا اس پروگرام میں کئی سالوں سے ثابت کر رہے ہیں تیرہ سال کا جو نظام حکمرانی ہے یہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا سندھ کا ہر شہری اس کا گواہ ہے کوئی سرکاری محکمہ نہیں ہے جس میں کہ کسی قسم کا بھی کوئی کام بھی بغیر رشوت کے ہو سکے اور اب اس کی رقوم اس کی لاغت اس کا جو حجم ہے وہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں اور اتفاق کی بات ہے آج ہی سامنے آیا ایک چھوٹا سائدارہ کورنگی مینسپل کارپریشن کے ڈچلے درجے کے ہلکار آج نیب نے پکڑے ایک چھاپے میں چھوٹا سا وہ کام کرتے تھے ان کے گھر سے نوٹوں کے امبار سونے کی ایٹوں کے ٹھیر یہ صرف ڈچلے درجے کے چھوٹے سے ہلکاروں سے ملے جو کہ میری اس بات کی گواہی دے رہے ہیں اس پر مزید بات کرتے ہیں سندھ کی کرپشن کے چھوٹے سے وقت میں کبار وقت سے قابل اللہ ہم بات کر رہے تھے ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ پاکستان میں کرپشن مزید بڑی ہے اور پچھلے تین سال کے دولان پی ٹی آئی حکومت کے دولان پاکستان میں کرپشن میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے پاکستان جو کرپشن انڈیکس ہے ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کا اس میں اوپر سے اوپر جا رہا ہے چالیس وہ مالک صرف دنیا کے ایسے رہ گئے ہیں جہاں پر خیال یہ ہے کہ کرپشن پاکستان سے زیادہ ہے ایک سو ساٹھ وہ مالک ایسے ہیں جہاں پر پاکستان سے کرپشن کم ہے اس کی ذمہ داری عمران خان حکومت کی کتنی ہے اس پہ ہم نے تفسیر حاصل گفتگو کی مگر یہ بات اپنی جگہ قائم ہے سالم ہے اور مسلمہ حقیقت ہے کہ جو پاکستان میں کرپشن کا بازار سندھ میں اور سندھ کے سرکاری اداروں میں گرم ہے اس کی مثال پاکستان تو کیا دنیا میں بھی کہیں نہیں ملے گی چپے چپے پہ انچ انچ پہ کرپشن ہے اور کوئی سرکاری کام ایسا نہیں ہے جسے بغیر رشوت ستانی کے مکمل کیا جا سکتا ہو لگتا یہ ہے کہ سندھ حکومت اور کرپشن لازم و ملزوم ہو چکے ہیں سندھ کی سرکاری کرپشن میں دن دونی اور رات چوگری ترقی ہو رہی ہے اور آج جب کرپشن کے بارے میں یہ ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کی خبر سامنے آئی اسی دن یہ بات سامنے آئی اور یہ تفاق کی بات ہے کہ سندھ کی کرپشن کے حجم کا پندازہ لگائی ہے کہ یہاں کا ایک انتہائی معمولی ادارہ جس کے پاس سے شاید اتنا بڑا کوئی بجٹ بھی نہیں ہے یعنی کہ کراچی کی ایک مینسپل کوپریشن کورنگی مینسپل کوپریشن کا جو کہ ایک چھوٹا سا ادارہ ہے وہاں پر معمولی عہدوں پر کام کرنے والے تین اہلکاروں کو نیب نے گرفتار کیا ان کے گھروں کی تلاشی لی تو وہاں سے سونے کی ایٹے سونے کے بٹن ڈالرز درہم ریال لاکھوں کی ٹی ٹی رسیدے یعنی کہ جو رکوم کا ادھر ادھر بھیجا گیا جائدادوں کی دستاویزات کا ایک دھیر ملا میں آپ کو برامت کیا ادنے والی رقم کو گننے کے لیے بینکوں سے مشینے رکنوڈ گننے کی منگانی پڑی اور یہ ہے وہ صورتحال جس کا کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک محکمے کے چھوٹے اہلکاروں کے پاس سے یہ گرفتاری ہوئی تھی گرفتار ملزمان میں ایک تو خیر سابق آدمی تھا سابق مینسپل کمیشنر کورنگی مسرور گیمن مگر جو دوسرے دو افسران گرفتار ہوئے ہیں چھوٹے یعنی گریٹ سولہ سترہ کے لوگ ایک اکاؤنٹس آفیسٹر وکاش اور تیسرا آڈٹ آفیسٹر دھرم بھیر ہے ان افسران کی کرپشن کا یہ عالم تھا کہ اربوں روپا کی مالیت کے کرنسی سونے اور املاک کے مالک بنے بیٹھے تھے ان کی یہ چاندی تھی تو ان کے کرتا دھرتا اور ان کی پشپلاہی کرنے والوں کی کرپشن کا کیا عالم ہوگا کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ رقم لوٹ کے یہ صرف اپنے پاس رکھتے تھے اور اس اداس کا جس طرح کا وہ مالوں ازباب جانا مجمع کر رہے تھے یہ اوپر سے لے کے نیچے تک کی کرپشن کے بغیر ممکن تھا یہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کرپشن کی حیران کر دینے والی کہانی نہ آپ کے لیے نہیں ہے نہ ہمارے اس پرگرام کے لیے ماضی میں ہم مسلسل سندھ میں اس سرکاری کرپشن کی شاہکار داستانیں ہم آپ سے ذکر کرتے رہے ہیں کرپشن کی غضب کہانیاں آپ سے مسلسل دیتے رہے ہیں مگر اس میں کوئی کمی نہیں آ رہی اور وہ انداز جو جس انداز کی برامدنگی ہوتی ہے اگر چھاپے پڑ جائے ان افسران کے گھروں میں چاہے وہ ڈی جی پاک سے لیاقت قائم خانی کا کیس ہو یا سیکرٹری بلدیات کا پی اے سو رمضان سولنگی ہو جو جام کال شورو کا صرف پرسنل سیکرٹری تھا یا شرجی المیمن کے واقعات ہو سب سندھ حکومت کی کرپشن کی بہتی گنگا بے ہاتھ دھوتے ہیں دھو رہے تھے اور آج بھی دھو رہے ہیں یہ پروگرام اس کی گواہی ہے سندھ کے سابق ڈیریکٹر جنرل پاک لیاقت قائم خانی کو ان کے محل نما گھر سے گرفتار کیا گھر سے ہیرے جواہرات سونے کے زیورات سات بنگلوں کے کاغذات مہران ٹاؤن اور دیگر علاقوں میں دو درجل پلار مہنگی ترین لگجری گاڑیاں جنید ہتھیار سیونگ سیٹیفیکٹس لقض رقوم جیولری کافلنگز یہ تمام چیزیں اور اس کی دستاویزات برابط کی جن کی فیرس سات صفات پر بنی نائب نے لیاقت قائم خانی سے پرامت کیے گئے اساسوں کی مالیت بارہ عرب روپے بتائی ہے نائب کراچی نے سندھ حکومت کے محکمہ خزانہ سے جالسازی کے ذریعے سوہ دو عرب روپے نکالنے کا فراؤٹ پکڑا ہے جالی پینشنرز کے نام پر جالی بینک اکاؤنٹس کھول کر سرکاری قضانے سے رقوم نکالی گئی دلچسل بات یہ بھی ہے کہ فراؤٹ کے لیے استعمال ہونے والے ایک سو پچاس سے زائد بینک اکاؤنٹس پیسے پچانوے فیصد جی ہاں پچانوے فیصد بینک اکاؤنٹ وزیر علام مراد علی شاہ کے آبائی زلے دادو میں کھولے گئے تھے نائب نے کراچی ویر سیکرٹری بلدیات کے پرسنل سیکرٹری اور فرنٹ بین رمضان سولنگی کے گھر پر شاپا مارکت تین کروڑ پیسے زائد نردی پرائز بانڈ اور سو تیلوے سونا اور دیگر قیمتی اشیا برامت کی اس طرح کے سیکرٹ اور رمضان سولنگی اس وقت حکومت سندھ میں ہیں اور یہ سب کے سب عرب پتی نہیں تو کروڑ پتی ضرور ہیں اور اگر آپ محکمہ سندھ کے جو محکمے ہیں شاہکار محکمے بورڈ آف ریونیو بیلڈنگ کنٹرول آثارٹی یہاں کے مختار کار سرویسز کا محکمہ نہرو کا محکمہ ایرگیشن کا محکمہ ان کے اہلکاروں کی آپ بات کریں گے تو وہ بادشاہ ہیں وہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں اور یہ عربوں کھربوں کا کام اوپر سے لے کے نیچے تک چل رہا ہے یہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے حضرت گفتگو کر رہے ہیں ہمارے نمائن دیخوصی اختیار خوکر ہمارے ساتھ موجود اختیار خوکر صاحب یہ بتائیے گا یہ کوئی معاملہ محدود تو نہیں ہوگا نا کہ کورنگی مینسپل کارپریشن میں یا ڈی ایم سی کورنگی کے اندر یہ اس قسم کی کرپشن ہو رہی تھی اور یہ بھی صرف یہ پیٹرول کے اور فیول کے معاملات میں اس لیول کی ان کی آمدن تھی یا اس قسم کی کرپشن کر رہے تھے تو یہ ہر ڈی ایم سی میں یہی ہو رہا ہوگا ہر ادارے میں اسی طرح کے لوگ ہوں گے ہر ادارے میں اسی طرح کی لوٹ بار ہو رہی ہے یہ بالکل خان صاحب ایسا ہی ہے اب دیکھیں یہ جو کیس ہے اس کیس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ایک پیٹرول پمپ ہے کراچی شہرہ فیصل پر سندھی مسلم سوسائٹی کے پاس نور پیٹرول پمپ اور یہ کہہ رہے کہ وہاں سے ان کی ڈی ایم سی جو ہے کورنگی افسران ان کی ملی بھگت تھی اور یہ جالی بلوں کے ذریعے جو پیٹرول کی جالی بل بنا دے تھے وہ ادائیگی ہوتی تھی ان میں سے کچھ پیسے تک کروڑوں روپے جو ہے وہ گئے جالی بینک اکاؤنٹس میں جالی بینک اکاؤنٹس میں گئے اس کے بعد جب اس پیٹرول پمپ کے مالک سے پوشا گیا کہ یہ تم نے اپنا چیک جو ہے اس جالی بینک اکاؤنٹس میں کیوں بھیجائے اور جالی بینک اکاؤنٹس سے ان پیسوں سے صدر میں یہ بلکل پوش علاقہ ہے چلو کباب والے مشہور علاقہ ہے وہاں بھی کوئی پانچ ہزار گز کا ایک قیمتی پلارٹ جو ہے نا وہ خریدا گیا تو اس کے بعد وہ جو پیٹرول پمپ والا ہے انہوں نے بتایا کہ جی ہم جالی پورا دندہ کرتے ہیں وہ پورا جالی بل بنا کے ہم پیسے نکالتے ہیں یہ کچھ پیسے جو میں نے ان افثان کو دیے اور یہ پیسے ان افثان یہ کہا کہ آپ بینک اکاؤنٹس میں جالی بینک اکاؤنٹس میں بھیج دیں تو اس طرح باقی مجھے جو کمیشن ملا ایک کروڑ پر تو وہ ایک کروڑ پر کمیشن جو اس کو ملا تھا وہ دے کر اس نے پلی بارگین کرنی دیر سے اپنی جان چکھائی دیکن یہ جو جس طرح آپ نے کہا یہ معاملہ صرف جان نہیں ٹھیرا وہ جو نور پیٹرول پمپ ہے کان صاحب اس کو کراچی کے پوری فائر برگیٹ کا ٹھیکہ ہے پوری کراچی کا فائر برگیٹ جو کورنگی سے فائر برگیٹ چلتی ہے شاہرہ فسل سندھی مسلم سوسائیڈ آتی ہے اور وہاں سے ڈیزل بھرواتی ہے پھر واپس جاتی ہے یہ تو صرف ایک محکمے کیا پیٹرول کا ٹھیکہ ہے جو سندھ کی پوری حکومت پیٹرول جہاں سے خرید رہی ہے اس کے ادارے اقجاں سے خرید رہے ہیں جو سیکڑوں عرب روپے سندھ کا بجٹ ہے اس کے اندر صرف جو پیٹرول کا بجٹ ہے پورے سندھ میں جس طریقے سے ہو رہا ہے یہ تو اس کی ایک جھلکی ہے لہا کہ کیا ہو رہا ہوگا ہاں بلکل یہ ایک جھلک ہے کہ ایک نور پیٹرول پمپ جس نے پلی بارگین کی پلی بارگین کر کے آیا اعتراف کیا وہ آج بھی آج بھی ٹھیکہ دار ہے کراچی کی تمام فائر برگیٹ سائیڈ سے کورنگی سے بلدیا سے آتے آگر یہاں پر چاند بھی دلزل بھرواتی ہیں کراچی وارٹر بارڈ کا وہ ٹھیکے دار ہے ڈی ایم سی ایسٹ کی گاریوں کا وہ ٹھیکے دار ہے کی ایم سی کا وہ ٹھیکے دار ہے ماضی میں صوبائی وزراء صوبائی مشیر اور ایس این جی ایڈی کے جو افسران ہیں ان کے جو پیٹرول کا جو بلت تھا اور ان کا ٹھیکہ اسی پیٹرول پمپ کے بارے پاس تھا یعنی کہ وہ پلی بارگین کیایا ان کے خلاف ایک اور ریفرنس ستائیس کروڑ روپے کا نیب کراچی کا وہ زیر سمات ہے ڈی ایم سی ملیر کا کہ ڈی ایم سی ملیر کے ساتھ بھی انہوں نے اسی طرح کا فراٹ پر ملوث ہے وہ آج بھی ٹھیکے دار ہے تو یہ ڈی ایم سیز جو ہیں یہ ایک کرپشن کا گڑھ ہیں یعنی کہ جو کراچی کی حالت ہے اس وقت جو کراچی کی تباہی ہے اس وقت تو اس میں جو رول ہے ان ڈی ایم سیز کا اس کو جس طریقے سے لوٹا کھنسوٹا جا رہا ہے یہ اس کی ایک مثال ہے تو یہ پوری ڈی ایم سیز کے اندر کیا ہو رہا ہوگا خان صاحب دیکھیں نا یہ تو صرف ایک مد ہے پی او ایل کی اترافنگاہ پیٹرول کی تیل کی جس میں یہ کروڑوں روپے کی چیزیں اور اربوں روپے کے ملوث فراٹ سامنے آئے ہیں تو ڈی ایم سی کا جتنا بجٹ آتا ہے نہ صرف کراچی کی ڈی ایم سیز کا کہ سندھ کے تمام جو بلدیاتی ادارے ہیں ان کو سندھ حکومت ہر سال تقریباً ستر ارب روپے فراہم کرتی ہے اور آؤسائٹ بجٹ الگ پیسے بلتے ہیں لیکن کراچی شہر سمیت صبح کے تمام شہروں تمام شوٹے بڑے شہروں کی جو حالت ہے وہ اس کی تصویر ہے کہ یہ سارے کا سارا پیسہ یہ کھایا جاتا ہے اور اس میں جتنے بھی افسران ایڈمنسٹرٹر مقرر ہوتے ہیں وہ صبحی وزراء اور مقامی ایم پی ایز اور پیبل بارڈی کے جو مقامی رہنمائیں ان کی سبارش کے بغیر کوئی افسر کوئی ایڈمنسٹرٹ تکر نہیں ہو سکتا اور یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ پیسے جو جمع کیے جاتے ہیں یہ اوپر تک ٹاپ ترین سطح تک نہ بڑھتے ہوں بلکل بلکل یہ سو فیصد بات درستہ ہے کیونکہ جب میں نے افسران سے پوچھا کہ آپ تمام لوگ صرف ایک ہی پیٹرول پرم کو یہ ٹھیک ہے کیوں دیتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اوپر سے کہا جاتا ہے یعنی کہ جو جالی بینک اکاؤنٹس کے مالکان ہیں ایسے وہاں سے یہ انسٹرکشن آتی ہے کہ یہ اسی بندے سے ہی یہ کو ٹھیکا دینا ہے جتنے ٹھیکے ہیں سندھ گورنمنٹ میں جتنی کھریداری ہے جتنی پروکرمنٹ ہے وہ پورا ایک سسٹم ہے جو اوپا سے چلتا ہے اور وہ جو پلاٹ کھریدا گیا ہے وہ جونس کے دوائی اور ایجی مجید کے نام ان کے بینامیوں کے نام پر ہے جو نیب نے انویسٹیکیشن کی ہے وہ اصل میں ان کے بینامی داروں نے خریدا ہے اوہو اچھا اچھا تو یہ جو چھوٹی کے ملزبان ہے جالی بینک اکاؤنٹ اور منی لانڈرنگ کے تو یہ پیسہ بھی جو ہے وہ ان کے ان کے صرف میں آیا ان کے پلیئے پلوٹ خریدنے میں خرچ ہوا ہے وہ چھوٹی چھوٹی چیز کو بھی نہیں چھوٹ دیکھانس آپ ان کا جو نیٹ ورک ہے نا کرپشن کا وہ زمینوں سے لے کر پیٹرول کی ادائیگی تک ان کے یہ پورا نیٹ ورک بنا ہوا ہے وہ ہر چیز میں ان کا جو ہے نا سلسلہ ہے اور آج بھی وہ جالی کھاتوں کے ذریعے زمینوں کی الارٹ میں ہوتی ہے لوٹ مار ہوتی ہے آپ ایکسائز میں چلے جائیں فوڈ میں چلے جائیں بورڈ آف ریوینو میں چلے جائیں ہر جگہ وہی سلسلہ جو پہلے تھا وہ آج بھی جاری ہے بہت شکریہ بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود تھے اللہ ہی سبجے گا قبر شبریک اس کے بعد ذکر کریں عمران خان نے خوابی پروجیکٹ بنایا تھا لاہور کے دریائے راوی کے کنارے وہ ایک نیا شہر تعمیر کرنا چاہتے تھے راوی ریول اربن ڈیولپنٹ آثورٹی کے نام سے انہوں نے ایک ادارہ بھی بنایا تھا لاہور ہائی کورٹ نے اسے مکمل طور پر کل ادم قرار دے دیا اس سے منسلکہ جتنے اقدامات کیے گئے تھے انہیں کل ادم غیر قانونی قرار دیا ہے اور اس طرح سے یہ خواب جو عمران خان نے لاہور میں دریائے راوی کے کنارے سوچا تھا وہ آج چکنا چھوڑ ہو گیا اس کی بات کرتے ہیں چھوڑے سوافر پر شکریہ یقیناً وزیر عظم عمران خان آج بہت مسترب ہوئے ہوں گے تشویش میں مفتلا ہو گئے ہوں گے جب خبر آئی لاہور ہائی کورٹ سے جس نے کہ ان کے ایمبیشس راوی ریور اربن پروجیکت کو غیر قانونی قرار دے گیا اور اس کے ساتھ لگتا ہے کہ عمران خان کا خواب کہ وہ راوی ریور پروجیکت پہ پانچ سو ارب روپے سے زائد کا ایک بہت بڑا شہر بنائیں گے وہ آج دھیر ہو گیا جس نے شاہد کریم نے اکیس دسمبر کو محفوظ کیا گیا فیصلہ سنایا اور قرار دیا کہ کمرشل پروجیکت کے لیے اٹھارہ سو چورانوے کے قانون کے خلاف ورزی کر کے زرعی زمین حاصل کی گئی فیصلے میں پروجیکت ایتھارٹی ایکٹ کی متعدد شقع آئین سے متصادم قرار دی گئی جس نے شاہد کریم نے کہا کہ ماسٹر پلان لوکل گارمنٹ کے تعاون کے بغیر بنایا گیا زرعی اراضی اس وقت لی جا سکتی ہے جب باقاعدہ ایک لیگل فریم ویک موجود ہو فیصلے میں کہا گیا کہ ایتھارٹی کی جانب سے ریور رامی پروجیکت کے لیے پنجاب حکومت سے لیا گیا پانچ عرب روپے کا خرزہ فوری واپس کیا جائے عدالت نے ریور رامی پروجیکت کے لیے ایک لاکھ سات آزار ایکڑ زرعی زمین ایکوائر کرنے کا ڈوٹیفیکیشن بھی کل عدم خرار دے لیا حکم دیا کہ فوری طور پر ریور رامی پروجیکت پر کام روک دیا جائے اس کے اس میں درخواست گزاروں نے لینڈ اگریکزیشن ایکٹ اٹھارہ سو چرانوے کے تحت تجارتی بقاصد کے لیے زمین کے زبدستی حصول کی قانونی حیثیت پر سوال اٹھایا تھا جبکہ ان میں سے کچھ نے غیر ریجسٹرٹ کنسلٹن کے ذریعے تیار کیے گئے پروجیکت کے انوائرمنٹ این امپیکٹ کی اسیسمنٹ کی قانونی حیثیت کو بھی چیلنج کیا تھا حکومت لاہور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف اپیل کرے گی آج بتایا گیا ہے ہمیں یہ پروجیم نہیں ہے ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اس میں انہوں نے کہا کہ یہ انوائرمنٹ کے لیے پروجیم نہیں ہے صحیح اور اس کو کر دوں ہمارا اثرہ پروجیم یہ ہے کہ آپ نے گیارہ مہینے سے بلکہ سال سے زیادہ لگا دیا یہ فیصلہ کرنے پروجیم یہ ہو جاتی ہے جسرا پرائیم انیسرن صاحب بار بار یہ انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ آپ ڈھائی ہزار ارب روپے کے جو کلیمز ہیں وہ عدالتوں میں سٹے میں پڑے ہوئے ہیں مجھے آپ بتایا یہ حکومت کوئی بھی پروجیم بناتی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ سٹے آ جاتا ہے اس میں کوئی میکنزم ہمیں چاہیے جس میں حکومت کا اور عدالتوں کا کام از کام کوئی ایسا فورم ہو جس کے اوپر جو سٹریٹیجک فیصلے ہیں جو بات ہے اس کے اوپر کام از کام کوئی بات چیت ہو سکے ان کے علم میں تو لائے جا سکے کہ اس میں نقصان کیا ہیں فائدے کیا ہیں وہ فیصلہ انہوں نے کر دیا وہ ٹھیک ہے وہ سپریم کورٹ میں چالیں گے اس میں تو پروجیم وزیر عظم عمران خان نے اگز بیسو بیس یعنی تقریباً دیر سال قبل اس تصور آتی پچاس ہزار عرب روپے کے منصوبے کا آغاز کیا تھا یہ جو پروجیم ہے یہ پانچ ٹریلین روپے کا پروجیم ہے یہ پروجیم ہے پچاس ہزار عرب روپے کا ظاہر ہے اس میں پرائیوٹ پارٹنشپ آئے گی یہ گورنمنٹ تو نہیں کرے گی یہ انویسٹرز کو لے کے آئیں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پروجیم کے اندر ہمیں بہترین موقع ملے گا ایک تو پاکستان میں پیسہ جو پڑا ہوا ہے ہم چاہتے ہیں کہ وہ اس میں انویسٹ ہو 31 دیسمبر تک ہمارے پاس ٹائم ہے کہ ہم اس پیسے کو بھی بیچ میں لے آئیں اوورسیز پاکستانیز کے لیے یہ بہترین پروجیم لوگوں کو نوجوانوں کو روزگار دینے کے لیے بہترین پروجیم یہ حسان پروجیم نہیں ہے اس کے اندر بڑی میند کرنی پڑے گی رکاب کے آئیں گے مشکلات آئیں گے اور میں اس لیے ہم ساری ہماری ٹیم تیار ہے میں پورا اس کو پانیٹر کر رہا ہوں گا بہرحال یہ تصوراتی پروجیکٹ پچاس ہزار عرب روپے کا پروجیکٹ اگر پاکستو عرب کا بھی بن جاتا تو یقیناً اس میں سیکڑوں ہزاروں نوکریہ منتی شاید سرمایہ کاری بے پناہ ہو سکتی تھی بگر بہرحال یہ قواب دھرا کا دھرا رہ گیا لاہور آئی کورٹے سے کل عدم قرار دیا دیکھتے ہیں سپریم کورٹ کیا کرتی ہے اس موضوع میں بات کرتے ہیں وقار شیخ جو ریپریزن کر رہے تھے لاہور آئی کورٹ میں در خاص گزاروں کو بہت بہت شکریہ شیخ صاحب یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے کہ آپ نے کنٹیس کیا کیس اور آج لاہور آئی کورٹ نے آپ کی اپ ہولڈ کی ہے مگر میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ ظاہر ہے کہ یہ کتنا بڑا پروجیکٹ تھا اس میں ہزاروں نوکریہ منتی اور شاید کئی سو عرب کی انویسمنٹ ہوتی ڈیویلپنٹ ہوتی پروگریس ہوتی یہ ویسے تو کسی استعمال میں جگہ نہیں ہے تو اس سے کیا مقصد حاصل ہوا ہے دی جی اسلام علیکم دیکھیں اگر تو ہم اس کو اگر اس طرح سے دیکھنا شروع کر دیں کہ ہر لینڈ جو ہے اگر اس کو کنزوم کیا جائے اور وہ سورس آف کنسٹرکشن ہوگی سورس آف امپلائیمنٹ ہوگی تو اس طرح تو کوئی بھی سٹی اور اس کے اردگر جو بفر زون ہے گرین ایریا کی فارم میں وہ تو پھر رہی نہیں سکتا آپ لاہور کی پاپولیشن دیکھیں اس وقت کوئی تیرہ ملین سے اوپر پاپولیشن ہے لاہور کی تیرہ ملین پاپولیشن کا سٹی جو ہے وہ اس کی جو بیسک نیڈز ہیں وہ کیٹر نہیں ہو پا رہی اور ابھی ریسنٹلی آپ ائر انڈیکس دیکھیں لاہور کا پولیوشن کا اگر آپ انڈیکس دیکھیں وارٹر کا لیول دیکھیں سینیٹیشن کے ایشیوز دیکھیں یہ جو فور سیکن لینڈ ہے جو بلکل یوزلس لینڈ ہے کسی طریقے سے بھی کسی بھی کلیمٹ کو بہتر بنانے کے لیے تو یہ اس کا کوئی سورس نہیں ہے یہ تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ نہیں ایسا بلکل نہیں ہے کہ یہ بہت گرین اور فرٹائل لینڈ ہے اور اس کے اوپر جو بیسک سرویس کیے گئے اس میں بتایا گیا کہ پہلے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک لاکھ اور سات ہزار اکڑ جگہ رکھی گئی کمپسٹری ایکوزشن کے لیے اس میں سے جو بیسک جو سروی کیا گیا اس میں سے یہ بتایا گیا کہ اس میں سے سیونٹی فائیو تھاوزنڈ اکڑ زگہ کلٹیویٹ ہو رہی ہے اس میں جو پوری سٹی آف لاہور کی جو ویجیٹیبل ہے جو ملک کی نیڈ ہے اورچڈز ہیں اور تقریبا یہ بھی اسی رپورٹ میں بتایا گیا کہ سیونٹی فائیو تھاوزنڈ فارمرز جو ہیں ان کی جو روزگار ہے وہ منسلک ہے اس لینڈ سے وہ اس کو کلٹیویٹ کرتے ہیں تو یہ پچھتر ہزار اکڑ میں سے پچھتر ہزار اکڑ جو زمین ہے اس پہ باقاعدہ کاشتکاری ہوتی ہے وہاں پہ ویجیٹیبلز اور دوسری جو ہے پراپر کاشتکاری ہو رہی ہے وہاں پہ نہیں وہاں پہ پراپر کاشتکاری ہو رہی ہے اور نہ صرف کاشتکاری ہو رہی ہے بلکہ وہاں پہ جو ہمارا ایک فروٹ ہے علیچی اس کے جو ایٹی پرسنٹ جو فروٹ ہے وہ اسی ایریا سے وہ وہاں پہ اس کو اگایا جاتا ہے جی وہاں پہ اس کے ٹریز ہیں اورچڈز ہیں اصل جو اس میں جو مین ایشیوز جو کورٹ کے سامنے لائے گئے وہ یہ تھا کہ ایک تو جو بنیادی چیز ہے جو فنڈامنٹل رائٹ ہے ایک سیٹیزن کا اس کی گرہ ایک لینڈ ہولڈنگ ہے تو آپ اس کی لینڈ کو گراب نہیں کر سکتے یہ کہہ کے کہ ہم یہاں پہ کوئی مفاد عامہ کا کوئی پروجیکٹ کرنے جا رہے ہیں مفاد عامہ کا پروجیکٹ یہ تب ہوتا جب آپ یہ جگہ لے کے اور غریب لوگوں کی قبستی بناتے کسی پرٹیکلر کلاس کے لیے کوئی ہاؤسز بناتے یہ تو آپ کے نالج میں یہ چیز ڈیفنیٹلی ہوگی کہ جو جگہ کمپلسیریلی ایکوائر کی گئی اس جگہ میں سے دو ہزار کنال جگہ آکشن کی گئی جس کو لاہور کے ڈیولپرز نے بیڈ کیا اب جب وہ وہاں پہ ملٹی سٹوری بیلڈنگ بنائیں گے تو یہ پبلک پرپس کو سرب نہیں کرے گا بلکہ یہ کمیشل انٹرسٹ ہے جو ووچ ہوگا ان ڈیولپرز کا اور پھر لاہور کے سیٹیزنز کا کیا قصور ہے کہ آپ دیکھیں کہ لاہور اگر ہم قصور کی طرف جائیں یہ جتنا بھی لاہور ایکسپینڈ ہوا ہے شیخ صاحب یہ جتنا لاہور ایکسپینڈ ہوا ہے اور آپ دیکھیں توورڈز دہ انڈین بورڈرز تمام اس پورا کا جو ایکوائر ہوا ہے ڈی ایچ اے وغیرہ میں یہ سارا جو ہے یہ سب کلٹیویشن ہی ہوتی تھی نا کسان تھے کھیت تھے کاشکار تھے دنیا بھر کی شہر جو ایکسپینڈ ہوتے ہیں اسی طرح سے ہوتے ہیں یہ تو ویسے ہی یہ پرہبیٹڈ زون ہے اس پہ کوئی پرائیویٹ ڈیویلپر کوئی اور ادارہ جو ہے وہ یہاں پہ کسی بھی طرح کی کوئی ڈیویلپمنٹ کوئی انفرسٹرکچر اس پہ بقیدہ نوٹیفیکیشن ہے گورنمنٹ اپ پنجاب کا اور اس کو انہوں نے فرنٹ پلون ایریا ڈیکلیر کیا ہوا ہے یہ تو ایک سپیشل ڈسپینسیشن ہے کہ جب آپ نے کوئی پروجیکٹ کرنا ہے تو آپ وہ سارے نوٹیفیکیشن کو بارہ اطاق رکھ لیں لاہور کا جو ماسٹر پلان ہے اس میں یہ گرین ایریا ہے لیکن آپ اس کو بھی بودھر نہ کریں اور اس کو بھی کمپرمائز کر لیں تو پھر ماسٹر پلان کی تو پھر کوئی سینٹیٹی نہیں رہے گی تو جتنی اب یہ جگہ جتنی ایک بفر زون بچا ہے لاہور کے اردگرد وہ اگر آپ اس کو بھی کمپرمائز کر دیں گے تو پھر لاہور جیسا ایک اور بڑا ایک مانسٹر کھڑا ہو جائے گا ایک اور اسی لیول کا ایک شہر کھڑا ہو جائے گا تو پھر تو یہاں لیونگ بلکل impossible ہو جائے گی وارٹر انڈیکس کیشوز ہیں سینٹیشنز کیشوز ہیں لیکن یہ ابھی بھی ایک اپھل ٹاسک ہے اس کو اپھول کرا دینا ہائیر جوڈیشری سے اور عدالت آلیہ سے کیونکہ ابھی تو یہ سنگل بینچ کا فیصلہ ہے نا شیخ صاحب یہ لاہور ہائی کورٹ پہ ہی ڈبل بینچ پہ چیلنج ہو سکتا ہے سپریم کورٹ پہ جا سکتا ہے جی ڈیفنیٹلی یہ چیلنج ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ دیکھیں کہ جو لینڈ ایکوائر کی گئی ہے وہ لینڈ ایکوزشن ایکٹ اٹھارہ سو چورانوے کے تحت کی گئی ہے اب یہ اتنا پرانا لاؤ ہے کہ بہت سارے کنٹریز نے جہاں پہ یہ رائج تھا انکلویڈنگ آور نیبرنگ کنٹری انہوں نے اس لاؤ کو ریپیل کر کے نیا لاؤ بنا لیا ہے اور جس میں ایکوزشن اگریکرچر لینڈ کی بلکل ہی بین کر دی گئی ہے اور اگر کرنی بھی ہو تو اس کے لیے سپیشل ریگولیشنز بنائے گئے ہیں لاؤ فریم کیا گیا ہے لیکن انفرچنیٹلی یہ جو لاؤ ہے لینڈ ایکوزشن ایکٹ یہ تو ایک ڈریکونی لاؤ بن چکا ہوا ہے اس میں آپ دیکھیں کہ غریب آدمی کا حصال کس طرح سے ہو رہا ہے کہ جو جس لینڈ کی ویلیو کوئی 30 ملین کے قریب ہے پر ایکر اس کے لیے اس کو 40-50 لاکھ روپے دے کے یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ بھی ایک انڈیو انڈیشمنٹ ہے گورنمنٹ اگر اس طرح سے کرتی ہے کہ وہ اپنے ہی سٹیزنز کا حصال کرتی ہے گویا یہ 1894 سے قانون ہی نہیں تبدیل ہوا ہے ہم اسی قانون سے لٹکے ہوئے ہیں جو 1894 میں بناتا ہے چاہے کوئی بھی باملہ ہو مگر یہ خود ایک مائنڈ بونگلنگ بات ہے آپ دیکھیں اگر اس لوگ کو دیکھیں تو اس میں کوئی کمپنسیشن کا فیر مارکٹ ویلیو کا کوئی میکنیزم ہی نہیں ہے لوگوں کی جو زندگیاں ہیں وہ تباہ ہو جاتی ہیں کمپنسیشن کی انہیسمنٹ کے لیے اور وہ پھر سیول کورٹ دن ڈیسٹک کورٹ دن ہائی کورٹ دن سپریم کورٹ اور وہ پھر یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے لائکوائز اگر آپ دیکھیں تو آرٹیکل 140A of the constitution says کہ there will be local government system تو اگر آپ اس طرح کی authorities بنا کے local government کی powers کو hijack کرتے جائیں گے تو پھر تو local government system نہ کبھی بن سکے گا نہ چل سکے گا نہ کبھی پروان نہیں چڑھ سکے گا اور یہ unconstitutional ایک set up بنتے جائیں گے اور اس طرح سے پروان چڑھتے جائیں گے بہت بہت شکریہ جنہاں باقار شیخ ہمارے ساتھ موجود ہے سینر لائر ہے لاہور سے ہمارے ساتھ ہے اور اس کیس میں ریپیزنٹ کرے تھے درخواست گزاروں کو اس کے تحت آج لاہور ہائی کورٹ کی سنگل بینچ نے اس پروجیکٹ کو یعنی کہ راوی ریور آربن جو جو ڈیویلپنٹ پروجیکٹ ہے اس کو کل ادم قرار دے لیا ہے مضبوط آرگومنٹس ہیں درخواست گزاروں کے لیے یہ بالکل ہمیں لگ رہا ہے بقار شیخ صاحب کی بات سن کے اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پریگرام کے اختتام ہوتا ہے کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی کل تک کے لیے کامناہ خیالوں کو اجازت اللہ حافظ و ناثر